بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھیں گے چنانچہ یہ ایسا فریضہ ہے جو انسان کو صحتیابی میں یا مرض میں سفر میں یا حضر میں کسی حال میں معاف نہیں ہوتا انسان کو سب سے زیادہ جو پوچھ ہے وہ نماز کے بارے میں دن میں پانچ وقت ہم پر یہ فریضہ آئید ہے اور مرنے کے بعد بھی سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا تو ہمیں اس کو بہت اہمیت کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ ہمیں یہ فریضہ ہمیں سر انجام دینا چاہیے ہم میں سے بہت سے حضرات سفر میں جب ہوتے ہیں تو باز اوقات ان سے سفر کی نماز رہ جاتی ہے تو ہمیں اس بات کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے کہ سفر میں بھی سفر کے حالت میں بھی ہم نماز چھوڑنے والے نہ ہو اور سفر میں تو علمیہ نے ہمارے لئے اور آسانی پیدا کر دی کہ جو چار رکعت والی نماز ہے سفر میں وہ دو رکعت والی ہو جاتی ہے دو رکعتیں ہمارے لئے انہوں نے معاف فرما دی ہیں اور سفر میں ہمیں پڑھنی ہی دو رکعتیں یعنی اگر ہم چار رکعت والی نماز کو چار رکعت پڑھیں اگرچہ ہمیں اتبینان سے ہوں ہمیں کوئی جلدی نہ ہو تب بھی وہ درست نہیں ہے بلکہ سفر کی حالت میں ہمیں دو رکعت ہی پڑھنی ہے سفر کا اطلاق کب ہوگا سفر کا اطلاق جب ہوگا جب ہم کوئی اٹھالیس میل یا تقریباً اسی کلومیٹر کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور اپنے جس شہر میں رہ رہے ہوں وہاں کی آبادی سے باہر نکل جائیں تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے پھر اگر آپ کا قیام مہا پر چودہ دن یا اس سے کم کم ہو تو آپ مسافر سمجھے جاتے ہیں اگر آپ نے پندرہ دن کے قیام کا ارادہ کر لیا تو پھر آپ پر مسافر کا حکم نہیں لگے گا پھر آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑھے گی تو ہمیں جو ہے اپنی سفر میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ اللہ تعالی کیا اس فریضے کو ہم صحیح طور پر پورا کرنے والے بن جائیں قبر میں سب سے پہلا سوال یاد رکھئے نماز ہی کے بارے میں ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عبادات کرنے کی اور ان کو سنت کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں